این الحمدللہ این الحمدلہ فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُوقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلہ خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لئے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نمازہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے کوئی گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا اللہ نے فرما وَإِن تَعُودُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو اللہ کی اتنی نعمتیں جب ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا کتنا مشکل ہوگا ہم سب کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں بہرکیف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں جب تک اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی رہتی ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو ہم پچھتاتے ہیں اور اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کو یاد کر کہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سور سبا میں فرمایا انہ فی ذالک لآیات لکل سبار ان شکور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سبار اور شکور سبار کہتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا اور شکور بہت زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا یہ مبالغے کے سیخے ہیں بہت زیادہ ہم اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے مسئبتوں پریشانیوں میں خوبصبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نعمتوں کی قدر کی توفیق نایت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی کے جو آیات ہیں جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ہمارے اس پر آشکارہ ہوں گی تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اس کا شکر ادا کریں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ثواب ہی ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر معاملہ خیر سے بھرا ہوا ہے یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا ہے سوائے مومن کے یعنی صرف مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو اس کو خیر مل جاتا ہے کبھی کبھی ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے ہم صبر کرتے ہیں ہم کو نیکی مل جاتی ہے کبھی کوئی کوئی ہم کو برا بھلا کہتا ہے ہم خاموش رہ جاتے ہیں اللہ کی تعاید ہمیں حاصل ہوتی ہے تو مومن تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی تلاش میں رہتا پیارے نبی نے فرمایا اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لئے کیا ہے خیر کا سبب ہے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لئے خیر کا سبب بنتا ہے تو مومن ہمیشہ خیر ہی کماتا ہے مومن ہمیشہ نیکی ہی کماتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے رب جعلنی لکا ذکارا لکا شکارا ولکا رہابا اے میرے پروردگار ہم کو بنا دے تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہم تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے نیکیاں کمانا بہت آسان ہے میرے بھائیو آپ چلتے فرتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لیکن ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں گانا گاتے ہوئے چلتے ہیں گانا سنتے ہوئے چلتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں چلتے پھرتے ہوئے کہا کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا رب جعلنی لکا ذکارہ اے میرے پروردگار مجھے تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے لکا شکاراں تیرا بہت زیادہ شکریہ دا کرنے والا بنا دے ہم کسی کی ایک چائے پیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے شکریہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمت نے دیا ہے ہم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہا جاتا ہے میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لئے ہم بہت پریشان رہتے ہیں یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے لوگوں کے پاس ہے جو نہیں ہے اس کے لئے پریشان ہے لیکن جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں آپ جس نعمت کو سوچ رہے ہیں کہ فلان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے ایسی بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں جو فلاں کے پاس نہیں ہیں ہم نے کبھی احساس کیا اللہ کی نعمتیں ہم شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے رب جعلنی لکا ذکارن لکا شکارن ولکا رہابہ اور آئے اللہ مجھے بہت زیادہ تُس سے ڈرنے والا بنا دے تُس سے بہت زیادہ ڈروں میں تیری نافرمانی کرتے ہوئے مجھے خوف پیدا ہونا چاہیے حیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث معاذ سے بڑی محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے واللہ یا معاذ انی لاؤحبکا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں واللہ یا معاذ انی لاؤحبکا اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد محدثین نے لکھا آئے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کو بتا دینا چاہیے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہے آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے تو جو آدمی جس سے محبت کرے اس کو بتا دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حیث معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں یا معاذ واللہ انی لہو حبکا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں آپ نے محبت کی تو توفہ دیا کیا توفہ دیا ایک دعا کا توفہ دیا ہمارے یہاں توفہ کسے کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کو سامان دے تو کہتے ہیں بہت اچھا توفہ دیا کوئی آدمی کھانے پینے کی پہننے کی استعمال کی چیز دیتا ہے ہم تو اللہ دینا چاہیے حدیعہ دینا توفہ دینا سنت ہے لیکن کوئی سامان ہی دینا توفہ نہیں ہے کسی کو اچھی بات بتا دینا کسی کو اچھی تعلیم دے دینا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہترین حدیث بتا دینا یہ بھی بہترین توفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مواز سے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم کو ایک توفہ دیتا ہوں میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں ہاتھ مواز ابن جبل نے کہا اللہ کے رسول ضرور سکھائی تو کہا جب بھی آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں ہم پڑھتے ہیں نا سلام پھرنے کے بعد نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں دونوں روایتیں صحیح ہیں اللہمعینی بھی پڑھ سکتے ہیں ربعینی بھی پڑھ سکتے ہیں اے ہمارے رب تو میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں تیرا شکر ادا کرنے میں اور تیری بہترین عبادت کرنے میں کیوں؟ اس لئے کہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر تو ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو ہمیں ہمیں ہمت نہیں دے گا تو ہم تیرا ذکر نہیں کر سکیں گے تیرا شکر نہیں ادا کر سکیں گے اور تیری عبادت نہیں کر سکیں گے حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں سنان ترمزی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لئے وادی بطحہ کو سونے کا بنا دوں اللہ اکبر آج ایک ڈلہ سونے کا مل جاتا ہے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے ہمارے نبی کو اختیار دیا گیا اے نبی اگر آپ چاہیں تو اس وادی بطحہ کو پورا آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جائے ہم ہوتے تو کتنا خوش ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے رب مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ نے کہا تھا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں شکم سیر ہو جاؤں اور تیرا شکریہ آدھا کروں کہ اللہ نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور تیرے سامنے گرگڑاؤں روں کہ اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے کیا انداز تھا نبی کا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان دو حصوں میں تقسیم کیا جائے آدھا شکریہ آدھا کرنا ہے اور آدھا صبر کرنا ہے اللہ حقی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تیرا شکریہ آدھا کرو کہ اے اللہ تُنہے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور ایک دن بھوکا رہوں تیرے سامنے روں گی گڑاؤں تُس سے ماغوں کہ اے اللہ اگر تُو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے یہ انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن صبر کرنے کا ایک دن شکر ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ٹھنڈی ہواوں کو بھیجتا ہے آسمان سے بارش برساتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکریہ آدھا کرو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے اور تم کو ساحل تک پہنچاتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا سمندر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کھانا رکھا ہے وہاں کے مچھلیوں کو تم شکار کرتے ہو کھاتے ہو اور سمندروں سے تم موتی نکالتے ہو تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہاں ممکن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا کا شکریہ ادا کرو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے معمولی سی نعمت کیوں نہ ہو کوئی بھی نعمت معمولی نہیں ہوتی ہے یہ ناخون یہ ناخون جو ہمارے ہاتھ میں ہے اگر کسی کی انگلی کا ایک ناخون نہ ہو یا نکل جائے تو آدمی کہیں بیٹھتا ہے تو انگلی کو چھپا کے رکھتا ہے کیوں چھپا کے رکھتا ہے لوگ سمجھیں گے کہ یہ عیب ہے لوگ سمجھیں گے کہ یہ عیب ہے معمولی بیس انگلیوں میں ایک انگلی میں ناخون نہیں ہے تو آدمی اس کو چھپا کر رکھتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عیب دار ہے میرے بھائیو معمولی ایک انگلی میں ناخون نہ ہونا یا ناخون کا خراب ہونا ہم عیب سمجھتے ہیں اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلایا اور کہا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اللہ کی رحمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کیا بنایا رات بنایا اور دن بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو رات اور دن اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت اگر رات نہ ہوتی تو انسان پاگل ہو جاتا رات ہوتی ہے تو انسان تھک ہار کر کے سو جاتا اور سو جاتا ہے تو اللہ نے رات کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار نہیں ہے اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے انسان کتنا بھی تھک جائے رات میں سوتا ہے صبح کو اٹھتا ہے فرش ہو جاتا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم سکون حاصل کرو دن بھر انسان محنت کرتا ہے رات میں سوتا ہے پوری تھکان دور ہو جاتی ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہاں بیماریاں جب آتی ہیں تو اس کے لئے دوائیں کھانا پڑتا ہے احتیاط کرنا پڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو دی ہوئی روزی کو تلاش کرو رات کو اللہ تعالی نے اندھیرہ بنایا تاکہ سو اور دن کو اس لئے بنایا تاکہ روزی تلاش کرو ایک سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا آپ کہیں بھی جانا چاہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں لیکن رات میں اندھیرے میں دہشت محسوس ہوتی ہے آدمی سفر کرنا مشکل سمجھتا ہے کیوں دشمن نے حملہ کر دے کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر دے شہروں کی زندگی الگ ہے دیہاتوں کی زندگی الگ ہے الحمدللہ آج تو اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دی ہیں گلی گلی میں لائٹ لگی ہوئے ہر جگہ اور وہ بھی کیمرے بھی لگ گئے ہیں کوئی حادثہ ہو کوئی معاملہ ہو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے آپ سوچئے آج سے چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلے جب یہ لائٹ نہیں تھی یہ پنکھے نہیں تھے کیسے اندھیرہ رہتا رہا ہوگا انسان کو رات میں سفر کرنا کتنا مشکل رہتا ہوگا لیکن اس دنیا کی ترقی نے انسان کی مزاج کو بدل دیا آج نتیجہ کیا ہوا آج لوگ اکثر لوگ رات میں کیا کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں دن میں سوتے ہیں بیماری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے آپ دن میں کتنا بھی سو لیں آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے دن میں کتنا بھی سو لیں آپ آپ کے دماغ کو سکون نہیں مل سکتا ہے رات میں سونے سے جو انسان کو سکون ملتا ہے رات میں سونے سے جو انسان کو راحت ملتی ہے وہ دن میں نہیں مل سکتی ہے کیوں اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی آرام کرنے کے لئے دن بنایا روزی کمانے کے لئے لوگوں نے نظام کو بدل دیا رات میں بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور دن میں دن میں جو ہے سو رہے ہیں طبیعتیں بگڑ رہی ہیں یہ خاص کر آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں آپ دن میں کام کرتے ہیں الگ مسئلہ ہے لیکن نائٹ شفٹ کرتے ہیں رات میں جو کام کرتے ہیں آپ بالکل نہ کریں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا اس لئے اکثر لوگوں کو دیکھیں جوانی میں خوب محنت کرتے ہیں رات رات بر جاگتے ہیں پیسہ خوب کماتے ہیں اچھا اچھا گھر لیتے ہیں اچھی گاڑی لیتی ہیں لیکن جوانی جیسی ہی ڈھلتی ہے مختلف بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں اور مختلف قسم کے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو رات والا کام اللہ کو پسند نہیں ہے رات سکون کے لیے ہے رات میں اتنا آرام سے سوئیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ رات میں جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھیں صبح میں اللہ نے برکت رکھی ہے آج ہمارے لوگوں کا نظام کیا ہے رات میں دیر تک جاگتے ہیں دو بجے تین بجے تک جاگتے ہیں چار چار بجے تک جاگتے ہیں اور صبح کو دس بجے گیارہ بجے تک سوتے رہتے ہیں صحیح نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مغرب کے بعد نہ سوئے کیوں اس لئے کہ مغرب کے بعد سوئے گا تو عشاء کی نماز چھوٹنے کا ڈر ہے اور آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد کوئی زیادہ دیر تک نہ جاگے کھانا کھاؤ سو جاؤ کیوں عشاء کے بعد دیر تک جاگو گے تو فجر کی نماز چھوٹنے کا ڈر ہے آپ نے دعا کی آپ نے کہا میری امت کی برکت کس میں ہے صبح میں رکھی گئی آج صبح میں سب لوگ سوئے رہتے ہیں پھر اس کے بعد شکایت کرتے ہیں روزی جو ہے بہت ٹائٹ ہے کاروبار بہت ٹائٹ ہے جب اللہ تعالی روزیاں تقسیم کر رہا تھا تو آپ سو رہے تھے جب اللہ روزیاں تقسیم کر رہا تھا تو آپ مسجد میں آئے نہیں آؤ مسجد میں فجر میں ماغو اللہ سے اللہ تعالی دے گا اللہ دے گا جب جو چیز تقسیم ہوتی ہے اسی وقت ماغا جائے تو ہر کسی کو مل جاتا ہے آج غیر قوموں کو دیکھئے ہم فجر کی نماز کے لئے جب نکلتے ہیں غیر قوموں کی ایک بڑی تعداد اپنے کاروبار کے لئے نکل چکی ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کا نظام کیا ہے رات تک جاگنا دیر رات تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سونا بہر قیف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات والا کام بند کریں دن میں کام کریں رات میں سوئیں اللہ تبارک و تعالی نے فرما اللہ کی رحمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات بنائی اور دن بنائے لتسکنو فیہی تاکہ تم رات میں آرام کرو سکون حاصل کرو ولتبطغو من فضلہی اور دن میں اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور دعمت کا تذکرہ کیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکو یاد کرو غور کرو اللہ تعالی نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا آج ہمارے پاس جو بھی طاقت ہے کوئی پہلوان ہے کوئی جمع مرد ہے کوئی کچھ بھی ہو لیکن ایک وقت تھا کہ ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا وہ نو مہینے آٹھ مہینے ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچایا آج آکسیجن نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے کرونا کے وقت میں آکسیجن کے لئے لوگ کتنا پریشان تھے اللہ اکبر کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں چاروں طرف سے بند ہے ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو آکسیجن کون پہنچاتا ہے ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے خوراک کون پہنچاتا ہے اللہ پہنچاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ تعالی نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے پیدا ہونے والا بچہ کیا جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے پیدا ہونے والے بچے کو کیا معلوم سب سے کمزور انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دوسرے جانوروں کو دیکھئے بکری کا بچہ تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگتا ہے مرغی کا بچہ فوراں دوڑنے لگتا ہے گائے کا بچہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن سب سے کمزور بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو کس کا انسان کا چار مہینے پانچ مہینے وہ بالکل پڑا رہتا ہے وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا ہے وہ رینگ بھی نہیں سکتا ہے اللہ اکبر کتنے کمزور ہم پیدا ہوئے تھے یہ قوت یہ طاقت کس نے دی اللہ نے دی ہمارے ماباپ نے ہم کو کھلایا پلایا ہمارے بدن کی مالش کر کے ہم کو مضبوط کیا آج آج انسان جوان ہو گیا آج طاقت آئی آج بولنے کی صلاحیت پیدا ہوئی اسی ماباپ کو بھول گیا اسی اللہ کو بھول گیا اللہ تعالی یاد دلانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور ایک بہترین مثال کی ہے کہ جس طریقے سے تم پیدا ہوئے تھے کمزور اگر تمہاری زندگی رہی تو اللہ تعالی اسی طریقے سے تم کو اسی حالت میں پہنچائے گا اللہ اکبر سورج سبو نکلتا ہے کیا کرتا ہے چڑھتا ہے اس کے بعد آدھے دن تک چڑھتا ہے بھائیو اس انسان کی زندگی چڑھا اور اتار کے ساتھ ہے جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے وہ چڑھتا ہے جوانی پہ آتا ہے کڑیل جوان ہو جاتا ہے ہمت قوت طاقت سوچنے سمجھنے کا مادہ ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالی اس کی جوانی کو ختم کرتا ہے جوانی ڈھلنے لگتی ہے بال پکنے لگتے ہیں ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں انسان زیادہ دیر تک کھڑا ہوئے تو چکرانے لگتا ہے انسان چل نہیں سکتا ہے دھیرے دھیرے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں زمین پر بیٹھنے کے بعد انسان کرسیوں پر آ جاتا ہے آپ نے غور کیا یہ زندگی کی حقیقت ہے جب تک آپ زمین پر بیٹھے ہیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے اور جن لوگوں نے کرسیوں کو استعمال کر لیا ہے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ابھی وہاں تک نہیں پہنچایا ہے وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لیں میرے بھائیو یہ ایک حقیقت ہے ایک تلخ حقیقت ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے ہمارے اردگرد سوچنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اردگرد نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن شیطان نے ہم کو اس قدر خوشفہمی میں منطلع کر رکھا ہے کہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں تو عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاللہُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ اللہ تعالی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا تم کچھ نہیں جانتے تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَا اس نے اب تم کو سننے کی صلاحیت دی اب سن سکتے ہیں یہ سننے کی صلاحیت کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے ورنہ کان ہوتا لیکن سن نہیں سکتے تھے کتنے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی قدر نہیں کریں گے یہ ایئر فون لگا کے جو گانا سنتے ہیں نا اللہ تعالی اس نعمت سے محروم کر سکتا ہے انسان کی جوانی جب ڈھلتی ہے تو وہ مونچا سننے لگتا ہے پھر سننے کیلئے کیا کرتا ہے مشین لگاتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو ابھی محفوظ رکھا ہے وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَا اس نے تمہارے لئے سماعت اتا کی سن سکتے ہو وَالْأَبُسَارَا اور دیکھنے کی صلاحیت دی تم دیکھ سکتے ہو کان دیا تو سننے کی صلاحیت دی آنکھ دیا تو دیکھنے کی صلاحیت دی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بسارت سے محروم ہیں آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں میرے بھائیو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو وَالْأَفْئِدَا اور تم کو اللہ تعالی نے دل دیا لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ دل جو دھڑکتا رہتا ہے انسان کے پاٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کام ہے تو دل کا کام دماغ بھی سوتا ہے لیکن دل کبھی سوتا نہیں ہے اگر دل سو گیا تو آپ ہمیشہ کے لئے سو جائیں گے میرے بھائیو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں کان دیا آنکھ دیا دل دیا لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ دھڑکتا ہوا دل یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے یہ آپ کے بدن میں پورا خون سرکولیٹ کر رہا ہے جس دن یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا انسان موت کی آغوش میں چلا جائے گا میرے بھائیو ہم دیکھ رہے ہیں روز کتنے لوگ مرتے لوگ کتنے لوگوں روز کتنے لوگوں کا اٹیک آتا ہے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اللہ کے اس دل کی قدر کریں اللہ کے دی ہوئے اس آنکھوں کی قدر کریں اللہ کے دی ہوئے اس کان کی قدر کریں لیکن میرے بھائیو آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے اس دی ہوئے کان کو اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے گانے سننا دوسری غیبت سننا چغلی سننا انسان یہ پسند کرتا ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں دیکھنے کے لئے آنکھیں خوش نہیں ہوتی ہیں غلط سلط چیزیں دیکھ کر کے آنکھوں کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے ہمارا حال یہ ہے جب مزاج بدل جاتا ہے تو انسان کے حالات بدل جاتے ہیں میرے بھائیو اللہ نے فرمو والعفعیدہ اور اس نے دل دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکریہ آدھا کرو یہ کان یہ آنکھ یہ دل یہ دماغ یہ جسم کے سارے حصے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں کتنے لوگ بسارت سے محروم ہیں کتنے لوگ سمات سے محروم ہیں کتنے لوگ دماغ سے محروم ہیں جن کو دنیا منٹل کہتی ہے پاگل کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا دماغ صحیح اور درست آئے آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ایک اس کروڑ ہیلا کر دیا تو دنیا آپ کو پاگل کہے گی بچے آپ کو پتھر ماریں گے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں میرے بھائیو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا حساب لے گا ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا نعمت چھوٹی ہو یا بڑی حساب پہرحال دینا پڑے گا اللہ نے فرما ثُمَّا لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِيم انقریب تم سے ضرور بزرور پوچھا جائے گا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کو یاد دلائے گا میں نے تم کو یہ نعمت دی تھی بندہ کہے گا ہاں اللہ دی تھی اللہ تعالیٰ کہے گا شکریہ آدھا کیا کی نہیں شکریہ آدھا کیا کی نہیں کیا جواب دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ایک نوالا کھانا کھائے تو کہے اللہ تیرا شکر ہے ایک گھونٹ پانی پیے تو کہے اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم کتنا کھاتے ہیں کتنا پیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ ان دونوں کو لے کر ایک باغ میں گئے تھے جابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے گھر تشریف لائے میں نے آپ کے سامنے خجور پیش کیا آپ نے خجور کھایا تھنڈے سائے میں بیٹھے تھنڈا پانی دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کھا لیے پانی پی لیے سائے میں بیٹھے تو حیرت ابوبکر سے حیرت عمر سے کہہ رہے ہیں یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہو نہیں یہ درخت کے نیچے جو بیٹھے ہو جو تم کو سایاں ملا ہے قیامت کے دن اس کے مطالق بھی سوال ہوگا آج یہ ایسیاں چل نہیں ہے آج یہ پنکھیں چل رہے ہیں آج یہ لائٹ چل رہی ہے پھر بھی ہم ذمہ داروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں پھر بھی ہم ذمہ داروں کو برا بھلا کرتے رہتے ہیں کسی چیز کو مینٹن کرنا کیا معمولی بات ہے میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی اتنی نعمت ہے ہمارے پاس تصور نہیں کر سکتے ہو پیارے نبی نے فرمایا چھاؤں میں جو بیٹھے ہو یہ چھاؤں میں درخت کا چھاؤں قیامت کے دن اس چھاؤں کے متعلق سوال کیا جائے گا یہ جو کھجوریں تم نے کھائی ہیں نا ان کھجوروں کے تعلق سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا یہ پانی جو تم نے پیا ہے یہ پانی کے تعلق سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا میرے بھائیو ہمارا حال کیا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا میں نے تمام صحابہ کو دیکھ لیا تمام صحابہ مل گئے بہت ڈھونڈ رہا تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مجھ سے نہیں ملے تلاش بسیار کے بعد ملے عبد الرحمن ابن عوف پورا پسینے میں شراب ہو رہے ہیں میرے نبی نے کہا میں نے عبد الرحمن سے پوچھا بتاؤ عبد الرحمن کیا حال ہے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بڑے مشکل میں تھا لیکن اللہ نے نجات دے دی کہا کیا مشکل تھا کہا حساب کتاب دے رہا تھا اللہ اکبر صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یا اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ نے بہت مالدار بنایا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مٹی سوتے تھے تو سونا بن جاتا تھا مطبع اللہ نے اتنی برکت دیتا جس چیز میں ہاتھ ڈالتے برکت ہی برکت لیکن حسابوں کتاب میں پورے صحابہ مل گئے عبد الرحمن ابن عوف نہیں ملنے ہمارے نبی کہتے ہیں تلاش بسیار کے بعد عبد الرحمن ابن عوف ملے میں نے کہا کیا حال ہے کہا اللہ رسول نجات تو مل گئے لیکن بہت مشکل سے حسابوں کتاب دینا بہت مشکل پڑا میرے بھائیو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو پیارے نبی نے فرمایا یہ سایہ یہ پانی یہ کھجور جو تم نے کھایا ہے قیامت کے دن اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اللہ نے فرمایا انسانوں وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے کبھی غور کیا آسمان سے یہ تمہارا پینے والا پانی کون نازل کیا تم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا میرے بھائیو ابھی چک کر رہا تھا میں ونیس سو تیراسی ایک تالیس سال پہلے چالیس پر ایک سال پہلے بینگلور میں ایسا ہوا ہے کہ اپریل میں بارش نہیں ہوئی تھی فورٹی ون ایئرس اگو ایک تالیس سال پہلے ایک تالیس سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپریل میں بارش نہ ہوئی ہو بینگلور میں دو بارش تین بارش ہمیشہ ہوتی تھی لیکن ایک تالیس سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پورا اپریل گزر گیا ایک بھی بارش نہیں ہوئی دعائیں کی گئیں اللہ سے معافی مانگی گئی لیکن میرے بھائیو آج بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہوں گے جو کروڑ پتی ہوں گے عرب پتی ہوں گے کیا آپ بارش پرسا سکتے ہیں کیا آپ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے اللہ اکبر ہم بہت مجبور ہیں میرے بھائیو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم غور کر افرائیتم الماء اللذی تشربون تم غور کرو جو پانی تم پیچھتے ہو انتم انزلتموہ من المزنی آسمان سے تم نے اس کو نازل کیا ہے ام نحن المنزلون یا ہم نے نازل کیا ہے کل مغرب کے وقت ہوا چلی تھنڈی ہوا کتنی خوشی ہوئی پانی کا ایک فوار آیا اکثر لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پر ڈال دیا ماشاءاللہ بنگلور میں بارش ہوئی کچھ علاقے میں ہوئی اور کچھ علاقے میں نہیں ہوئی میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر کرو یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں باٹلوں میں بہت سارے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حقیقت پر آتے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے ایک باٹل پانی پیتے ہیں پھینک دیتے ہیں آپ نے جو پانی پی کر کے رکھ دیا اکثر وہ لوگ نہیں پیتے ہیں آپ نے جو پانی پیا ہے آدھا پیئے ہیں آدھا پ لے کر چلے جائیں تھوڑی دیر کے بعد پھر اور پیاس لگے گی لیکن کتنا لوگ پانی ویشٹ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں نے خوب پانی بانٹا لیکن ہم نے کیا کی ہم نے ناقدری کی ایک گھونٹ پانی پیا اور باٹل پورا پھینک دیا وہ باٹل جو خرید کے لائے جاتا ہے ہم نے اس کی ناقدری کی شادی بیعہ کی تقریبات میں دیکھئے آپ کی تقریم کے لئے آپ کی عزت کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں باٹل پانی دیتے ہیں آپ ایک گھونٹ پیتے ہیں پھر وہ دوبارہ پانی وہ کھلا ہوا پانی دوسرے کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ وہ پانی جو آپ نے پیا ہے باقی بچا ہے آپ لے لیں اس میں آیت کی کیا بات ہے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے اللہ خوش ہوگا اور دوسرا دوسروں کے لئے آپ عبرت اور نصیحت بنیں گے آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی کہیں یا تو پورا پی لیجئے بچا ہے تو اس کو لے لیجئے اللہ کے نعمتوں کی قدر کیجئے یا ایہواللدین آمنو قلوم ان تییبات ما رزقناکم اے ایمان والو ہم نے جو پاکی سا روزی تم کو دی ہے اس کو کھاؤ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْكُنْ تُمِي یَا حُتَابُدُون اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو حیث اینس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں کچھ بھی کھائیں تو الحمدللہ کہیں کچھ بھی پییں تو الحمدللہ کہیں ہمیں چاہیے کہ اس کا خاص خیال لکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ لوگو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے آج ہم زندہ ہیں سانسیں چل رہی ہیں جب یہ سانس بند ہو جائے گی ہم موت میں پہنچ جائیں گے یہ زندگی کی قدر کرو اللہ کی عبادت کرو کتنے لوگ روز مرتے ہیں لیکن ہم برد نہیں حاصل کرتے ہیں نمبر دو ہمیں چاہیے کہ ہم صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو جب تک آدمی صحت مند رہتا ہے تب تک دنیا کی رنگینیوں میں رہتا جب بیمار ہوتا تو کہتا اللہ کی مرضی تب مسجد کے کونے میں آتا صحت میں صحت میں اللہ کی عبادت کرو بیماری میں اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا تو صحت کو بیماری سے پہلے اسی طرح آدمی کے پاس خالی وقت ہے مسروفیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو آج آپ کے پاس وقت ہے کل آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا آپ عبادت کرنا چاہیں گے نہیں کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت مسجد میں پہنچ جائیں ساتھیوں سے ملاقات کر لیں ذرا سجدہ کر لیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں نہیں اب تم گھر میں ہی رہو اب تم مسجد نہیں آسکتے ہم کو اور آپ کو بھی اس دور سے گزرنا ہے وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لیں تو مسروفیت سے پہلے مشغولیت کو مسروفیت اور مشغولیت آنے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھیں اسی طریقے سے مہتاجی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھیں آج آپ کے پاس ہے آپ کچھ کر سکتے میں نے دیکھا ہے میرے بھائیو ایک آدمی کروڑوں روپے کماتا ہے لیکن جب وہ بستر پہ ہو جاتا ہے تو اس جائدات پر اس کے بچوں کا قبضہ ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کروڑوں کی جائدات بنائی ہیں لیکن اب اس جائدات پر ان کے بچوں کا قبضہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ کسی کو صدقہ خیرات نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو وہ وقت آنے سے پہلے آپ آپ اپنے نعمتوں کی قدر اللہ کی نعمتوں کو قدر کریں مالداری کو بہتر سمجھیں مہتاجی آنے سے پہلے اور اسی طریقے سے جوانی کو غنیمت سمجھیں بڑھاپہ آنے سے پہلے جوانی میں انسان عبادت نہیں کرتا جوانی رنگین ہوتی ہے جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تب اس کو اللہ یاد کرتا آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعمت آنے مقبول ان فیہما قثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے غلط استعمال کی وجہ سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں ایک صحت کا خیال نہیں کرتے ہیں جب تک صحت مند رہتے ہیں ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے جب بیمار ہوتے ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لیں مقبول ان فیہما قثیر من السحت والفراغ خالی اوقات آج آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں کل آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بدعات و خرافان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحیمین آمین موسیقی موسیقی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم منسر من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلَّ مِنْهُمْ وَخُذُلْ مَنْ خَذْ لَذِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا تَجْعَلَّ مِنْهُمْ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمُكُمْ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْرِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَعِذِ الْقُرْبَةِ وَيَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدَعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرْ وَاقِيمُ السَّلَاةِ